اسلام علیکم دیس از اصد امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹورنٹس آج ہم کوسٹن نمبر پور ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں نے کوسٹن نمبر ون ٹو ٹری ڈسکس کیا اور وہ ہمارے پاس تھے نان ہوموجینیس سسٹم آب ایکویشنز اور نان ہوموجینیس سسٹم آب ایکویشنز کو آپ لوگ میٹرکس ان ورڈن میدرد پہ کریمر رول پہ گاز ایلمنیشن اور گاز جارڈن میدرد پہ ہم نے اس کو سول کیا ہوموجینیس سسٹم آب ایکویشنز ہوموجینیس سسٹم آب ایکویشنز میں اس کا رائٹ ہین سائٹ زیرو ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہوموجینیس سسٹم آب ایکویشنز سے اس کے دو طرح کی سلیوشنز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ٹریویل سلیوشن ہوگا اس ٹریویل سلیوشن کو آپ لوگ زیرو سلیوشنز یا یونیک سلیوشنز کے سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس نان ٹریویل سلوشن ہوگا اس کو آپ لوگ انفینٹ منی سلوشن کے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یونک سلوشن کب ہوگا اور یونک سلوشن کا مطلب کیا ہے نان ٹریویل سلوشن کا مطلب کیا ہے تو یونک سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو میٹرکس آپ لوگی اس کا ڈیٹرمنٹ جو آئے گا اس کا جو ڈیٹرمنٹ ہوگا وہ نانٹ ایکوال ٹو زیرو آئے گا تو پھر آپ کے پاس سلوشن کیا ہوگا ٹریویل سلوشن ہوگا اس کو ٹریویل یا زیرو سلوشن کہتے ہیں مطلب اس میں ایکس کی ویلو بھی زیرو ہوگی وائی کی ویلو بھی زیرو ہوگی اور زیٹ کی ویلو بھی زیرو ہوگی یہ ٹریویل سلوشن کیلئے ایک کنڈیشن ہے کہ اگر آپ لوگ سب سے پہلے ہوموجینس ایکویشن کا ڈیٹرمنٹ لوگے اس کا میٹرکس پام کا ڈیٹرمنٹ لوگے تو اگر وہ نانٹ ایکول دو زیرو آیا ڈیٹرمنٹ نانٹ ایکول دو زیرو آیا تو پھر جو سلوشن بنے گا اس کو ٹریویل سلوشن کہا جائے گا اس میں ایکس کی ویلو بھی زیرو ہوگی وائی کی ویلو بھی زیرو ہوگی اور زیٹ کی ویلو بھی زیرو ہوگی اور ایک ہمارے پاس ہے نانٹریویل سلوشن اس کو ہم کہتے ہیں انفینٹ سلوشن تو اب لوگ جب میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ لوگے اور وہ ڈیٹرمنٹ ایکل ڈو زیرو آئے گا تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا نان ٹریویل سلوشن یا انفینٹ سلوشن انفینٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے اور ٹریویل سلوشن کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے x پلس y پلس z is equal to 0 یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے تو اگر ہم اس میں x کی جگہ 0 پورٹ کر دیں گے y کی جگہ 0 پورٹ کریں گے اور z کی جگہ 0 پورٹ کریں گے تو 0 is equal to 0 آ جائے گا left hand side is equal to right hand side آ جائے گا تو مطلب x کی بھیلو بھی 0 ہوئی y کی بھیلو بھی 0 ہوئی اور z کی بھیلو بھی 0 ہوئی تو اس کو کہا جائے گا ٹریویل سلوشن اس کو کیا کہا جائے گا ٹریویل سلوشن یا اس کو آپ لوگ یونیک سلوشن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس ٹریویل سلوشن کے لئے کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ جو میٹریکس لوگیں اس کا ڈیٹرمنٹ not equal to 0 آئے گا نان ٹریویل سلوشن کا مطلب کیا ہے یا انفینٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے یہ سپوز میں نے لکھا ہے x plus y plus z is equal to 0 تو اگر x کی جگہ میں minus 1 پورٹ کروں گا y کی جگہ میں one پورٹ کروں گا z کی جگہ میں zero پورٹ کروں گا سپوز ہی ہمارے پاس تین ویڈ ہوا چکی ہے تو اس سے بھی 0 آ سکتا ہے کیونکہ minus 1 plus 1 سے 0 آ جائے گا اس طرح minus 2 plus 2 plus 0 اگر میں اس سے بھی 0 آ سکتا ہے اس طرح اگر میں لکھ دیو 3 minus 2 minus 1 تو اس سے بھی 0 آ سکتا ہے اس کے علاوہ 4 minus 2 minus 2 اس سے بھی 0 آ سکتا ہے تو یہ solution جو ہے یہ solution بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یہ infinite ہو سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں non-trivial solution یا infinite منی solution یہ کب ہوگا جب آپ لوگوں کی بس a determined equal to 0 آئے گا تو اب ہم system applications کو sold کریں گے یہاں پہ system applications given ہے ہمیں اس کا میں نے matrix palm لکھا as usual جس طرح ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں a کہہ سکتا ہوں یہ ہمارے پاس x ہے اور یہ ہمارے پاس b ہے کیونکہ تو میں نے لکھا x is equal to b یہ میں نے کیا لکھا x is equal to is equal to 0 آپ لوگ یہاں b b لکھ سکتے ہیں لیکن یہ سارا element 0 ہے تو یہاں پہ میں نے 0 matrix لگا دیا ہے تو اب میں سب سے پہلے یہ جان لوں گا کہ یہ solution ہمارے پاس trivial solution ہے یا non trivial solution ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں یہ کروں گا یہ جو ہمیں مطلب a matrix given ہے اسی matrix کا ہم determinant لیں گے تو اسی کا جب ہم determinant لیں گے تو اس کو میں نے expand کیا ہے r1 کے ساتھ past row کے ساتھ میں نے اس کی expansion کی ہے یہاں پہ past row کے ساتھ کون سے elements آنیں گے 2 minus 1 1 3 آئیں گے پھر minus into minus plus 1 آجائے گا یہاں آجائے گا 1 2 minus 1 3 آجائے گا اور پھر یہ plus 1 آجائے گا اس کے ساتھ یہ والے elements آجائیں گے 1 2 2 1 آجائے گا تو سب سے پہلے پھر میں ان دونوں کو multiply it کروں گا 2 3 6 آئے گا اور 1 into 1 plus 1 آجائے گا یہاں پہ 3 1 3 plus 2 آجائے گا اور یہاں پہ یہ جو third ہے 2 1 2 2 2 2 2 4 سے minus 3 آجائے گا 1 minus 4 سے 3 آجائے گا سو اس کا determine جو ہے وہ 9 آجائے گا اور یہ non singular آجائے گا تو اس کا determine non singular آجائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا solution جو ہے وہ trivial solution ہوگا اس کا solution کیا ہوگا trivial solution ہوگا trivial solution کا مطلب یہ ہے کہ اس میں x کی ویلو بھی 0 ہوگی x1 بھی یہاں پہ 0 ہوگا x2 بھی 0 ہوگا اور x3 بھی 0 ہوگا تو آپ لوگ پردر اس کو solve نہ کریں پردر اس کی solutions کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ یہاں بھی direct لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس non singular آجائے گا اور اس کا solution جو ہے system equations کا solution جو ہے وہ trivial solution ہوگا تو ہمارے پاس جو required answer ہوگا اس میں x1 بھی 0 ہوگا x2 بھی 0 ہوگا اور x3 بھی second part کو دیکھ لو یہاں بھی system of equations homogene equations کو ہم solve کریں گے تو یہ system of equations given ہے اس کا matrix form یہ ہے this is a this is x اور اس کو آپ لوگ 0 matrix کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی solve کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ اس کا solution جو ہے trivial ہے یا non trivial ہے تو trivial اور non trivial solutions کے لئے آپ لوگ کیا کروگے اسی matrix کا آپ لوگ determinant لوگے میں نے matrix a کا determinant لیا ہے اسی طرح میں نے اس کی expansion کی ہے past row کے ساتھ یہاں past row میں اس کے ساتھ کون سے elements آئیں گے 1 minus 1 5 4 آئیں گے پھر minus 1 کے ساتھ minus 2 minus 1 1 minus 4 آجائے گا اور 2 کے ساتھ minus 2 minus 1 1 5 آجائے گا ٹھیک ہے تو اس کا determinant جب آپ لوگ complete solve کروگے تو اس کا determinant ہمارے پاس 0 آجائے گا اس کا determinant کیا جائے گا 0 آجائے گا تو میں کا جو solution ہوگا وہ non trivial solution ہوگا مطلب مجھے اس کو solve کرنا ہے اس matrix کو solve کرنا ہے تو اس matrix کو آپ لوگ کریم رول سے بھی solve کر سکتے ہیں لیکن اس کو میں solve کروں گا augmented matrix یا gaz elimination method پہ میں اس کو solve جبارہ لکھ دوں گا اور یہاں پہ ہم اس کے ساتھ b matrix یا zero matrix لگا دیں گے اب میں اس matrix کو ایک لانگ فارم میں convert کروں گا تو پہلہ step ہمارے پاس یہ ہے کہ میں r1 کے ساتھ 2 کو multiply کروں گا اور اس کے ساتھ 8 کروں گا تو minus 2 سے 0 اور اس طرح میں r1 کے ساتھ r1 اور 3 کو ایڈ کروں گا فارس رو میں نے same to same لکھا minus 2 plus 2 سے 0 آج جائے minus 1 plus 1 سے 20 0 آج جائے سیمیلرلی یہاں پہ 1 plus 2 سے 3 آج جائے 1 plus 2 سے 3 آج جائے گا میں یہاں پہ اس کو solve بھی کروں گا یہ کس طرح چکا ہے 1 1 2 یہاں پہ میں لکھئے minus 2 plus 2 1 plus 2 minus 1 plus 4 یہاں پہ minus 1 plus 1 5 plus 1 and 4 plus 2 اس طرح چکا ہے تو یہ کیا چکا ہے یہ ہمارے پاس 1 1 2 0 3 3 0 6 6 یہ والا چکا ہے دیکھو یہاں پہ 0 3 3 0 6 6 اب میں اس 6 کو 0 کروں گا اس 6 کو جب ہم 0 کریں گے تو میں کیا کروں گا میں لکھ دوں گا 2 6 6 ہو جائے تو 6 6 سے ہمارے پاس 0 آجائے گا تو یہ بھی 0 ہوا 6 6 یہ بھی 0 ہوا اور 6 6 یہ بھی 0 ہوا اور یہ already 0 آئیں گے کہ اگر آپ 0 کے ساتھ 0 کو add کرو گے یا 0 سے 0 minus کرو گے یا 0 کے ساتھ کسی elements کو multiply کرو گے تو ان سب سے 0 آجائے گا تو یہ same to same رو ہے یہ complete 0 ہوا یہ ہمارے پاس جو third row ہے نا یہ complete 0 ہوا ٹھیک اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس non tree solution آئے گا تو اس میں ring کم ہوگا مطلب جب آپ اس کو ایک الانگ پام میں یا گاز جارڈ جارڈ میتھڈ میں convert کرو گے تو یہ یاد رکھنا ہے پھر میں ضرور ایک row ایسا ہوگا جس میں سارے elements 0 آئیں گے تو یہ ہم پہ آپ لوگ دیکھ لو اس میں third row complete 0 آ چکا ہے x y z z z x ہمارے پاس x 1 x x x x x x x x x ہے تو x 3 کو میں ایک general نام دیا t اس x 3 کو ہم کیا نام دے t دیں گے اگر اس t کی جگہ میں 0 put کروں گا تو x 3 بھی 0 ہو جائے گا اور t بھی 0 ہو جائے گا مطلب یہ وی لوگ پھر again 0 ہو جائے گی اور یہ بھی 0 ہو جائے گی تو اس کی ہم نے general position کی ہے کہ x 3 کو میں t suppose کیا ہے یہ ہمارے پاس x 3 ہے اس x 3 کو میں suppose کیا ہے t تو اگر t کو میں 0 رکھ دوں گا تو پھر x 3 بھی 0 ہو جائے گی اب یہاں دیکھو اس x 3 کو میں نے t suppose کیا ہے q suppose کیا ہے کہ x 2 اور x 1 کی value point کر سکے یہاں دیکھو اس کے بعد میں r2 لوں گا r2 ہمارے پاس 0 dot x 1 plus 3 dot x 2 plus 3 dot x 3 is equal to 0 تو اب میں کیا کروں گا اس x 3 کی جگہ یہ جو ہمیں x 3 given ہے اس x 3 کی جگہ میں t put کروں گا t put کروں گا تو یہ 3 t ہو جائے گا اب یہ 3 t جو ہے یہ ہمارے پاس یہ یہ addition form ہے تو یہ convert ہو جائے گا left side 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 minus 3 t ہو جائے گا اور آپ لوگ اس کو 3 پر divide کرو گے تو اس میں آپ لوگوں کے پاس x2 کی will آجائے گی وہ minus t ہوگی x2 کی will کیا ہوگی minus t ہوگی اب ہم r1 لیں first row لیں تو first row ہمارے پاس رو ہمارے جگہ پہ لکھ دوں گا x1 کی جگہ میں x2 کی جگہ میں minus t لکھا ہے x2 کی جگہ میں نے کیا لکھا ہے t بھی لکھا ہے x1 کی value ہمارے پاس تی آج چکی ہے x1 کی value ہمارے پاس t آج چکی ہے x2 کی value ہمارے پاس minus t آج چکی ہے اور x3 کی value ہمارے پاس plus t آج چکی ہے یہ ہمارے پاس 3 values آج چکی ہے تو t کی جگہ کوئی value سپورٹ کر سکتے ہے t کی جگہ 1 put کر ہوگے x1 کی value 1 آج x2 کی value minus 1 آج x3 کی value 1 آج اگر x1 کی جگہ t کی جگہ کو سٹسپائٹ بھی کرے گا تو اس کو کہتے ہے non tree solution آپ لوگ t کی جگہ کوئی بھی value سپورٹ کر سکتے ہے کوئی بھی real number پورٹ کر سکتے ہے اور پھر وہ اس system کو سٹسپائٹ بھی کرے گا تو امید ہے آپ لوگ کو یہ لیکچر فسانا چکا اس کے بعد ہم اس میں question number five discuss کریں گے very important question